بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے اہم ویڈیو ہے جی میں پہلے بھی اس کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور پردیسیوں کو تقریباً تین سال سے لے کر دس دس سال تک قید اس معاملے کی صورت میں ہوئی ہے اور جو اگر جرمانے کی بات کریں تو پچاس ہزار ریال سے لے کر پانچ پانچ لاکھ ریال تک کے جرمانے ہوئے ہیں اس چیز کے آپ کو پتا ہے سعودی ریبیہ میں اگر کوئی بھی کسی قسم کی آپ ایسی حرکات کرتے ہیں جو کہ ممنوع ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پکڑ لیں گے اور آدھے گھنٹے بعد کے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر جو ان لوگوں نے فائن رکھا ہوا ہے خاص کر پردیسیوں کے لئے وہ بھائی پھر وہ لگو ہو جاتی ہے سعودی ہو تو وہ بھائی منت سماجت کر کے چھوڑ جائے وہ الگ سے معامل ہے جیسا کہ کل ہی میرے ساتھ ایک پاکستان سے بھائی رابطے میں آئے اور بولے کہ ہمارا بھائی پکڑا گیا ہے بھائی دمام سے ابھی چند دن پہلے ہی سعودی میں پہنچا ہے تو سائے خاص مہنہ تھا اور بزار گیا ہوا وہاں سے پکڑ لیا ہے سائے خاص کا مہنہ گھر کی ڈریوری کا ہے بزار میں کہیں گھوم رہا ہوں ان لوگوں نے پوچھ لیا کہ ادھر کیا کر رہے ہو تو بس اسی چیز کی بنا کر ان کو پکڑ لیا ہوگا ابھی بورے ہیں چار پانچ دن ہو گیا ان کو جیلے میں رکھا ہوا ہے ڈیپورٹ کر دیں گے یہ بات کیوں کر رہا تھا یہاں دیکھیں سائے خاص مہنہ گھر کا ڈریور تو وہ گھر کے ڈریوری کے طور پر کام وہ بزار میں گھوم رہا ہے وہ پوچھ لیا ہے اس بھائی کو آگے سر بھی پوری نہیں آتی ہوگی کچھ بول دیا ایسا ویسا تو ان لوگوں نے گرفتر کر لیا اس چیز کے دیکھتے ہوئے تو یہ برحال جی یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ کا ایک ٹولا بیٹھا ہوا ہے میں ان کو بہ رہا تھا آج ہو میرے پاس بیٹھ جو بچے ہیں بولتے نہیں تم ہماری پکچر بنا لگے تو میں نے بولا پکچر تو یہاں سا بھی بند رہی ہے بات کروں گا جی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے ہم چند ماہ پہلے کی بات کر لیں جب یہ پاکستانی وفت ایک گورنمنٹ کا وفت سعودیہ میں پہنچا اور وہاں پر مدینہ شریف میں چور چور کے نارے لگے اور بعد میں جو جو بندے ویڈیو کی ریکارڈنگ میں آئے وہ سب گرفتار ہوئے اور ان میں سے جب کوئی بھی وہاں سے بچا اور پاکستان میں چھوٹی کے طور پر پہنچا تو پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر ہی اسے گرفتار کر لیا گیا یہ معاملات تھے ابھی ایک ویڈیو شاید میں آپ کو چلا کر ساتھ میں دکھانی شروع کر چکا ہوں یہ حج کے دوران ویڈیو سامنے آئی ہے جی کچھ حاجی عزرات ہیں اور یہ کنفرم بات ہے پاکستانی یعزاری سے بات ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوئے جی یار مجھے اس چیز کے اوپر حیرت اس چیز کے اوپر ہے کہ مثال کا طور پر آپ یا میں ہم حج کے اوپر جائیں یا عمرہ کے اوپر جائیں وہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پاکستان کا پرچم بھی لہرانا چاہیے ابھی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہرمتی ہے نہیں دیکھیں پاکستانی کا پرچم ہم کیوں لہرائیں گے ہم تو حج کرنے گیا ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہاں پر نولی کا یا پیپل پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا یار یہ تو بے بھکو بھانا حرکت ہے تو برحال یہ آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو کلپ آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں یا دکھا چکا ہوں یہ ویڈیو کلپ سامنے آئی اس کے بعد تین وندوں کو گرفتار کیا گیا جی کہ ان کو حج بھی نہیں کرنے دیا گیا ہے اور حج سے پہلے ان کو جیل لے گئے ہیں اور بعد میں ظاہری سے بات ان کو ڈیپورٹ کریں گے تو کچھ دن پہلے ایک معاملہ اور پیش ہے تھا وہ تو ایک شیعہ علم تھا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی حج نہیں کرنے دیا گیا ڈیپورٹ کر دیا گیا تو بھائی وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکات کرنے سے باز رہیں شوخیے مارنی ہیں تو پاکستان میں مار لیں وہاں پر ایسی کوئی بھی کسی بھی جماعت کا یہ لازم نہیں ہے پیٹے گا ایسی بھائی شوخیے مارنے سے آپ کو پتہ سوشل میڈیا کے اوپر سعودی ریبیا میں پھر آپ کو فائن اور جیل بھی ہو سکتی ہے